جج جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کے کوٹ آف کنڈکٹر میں لکھاؤ یا نہ لکھاؤ وہ کسی دباؤ میں نہیں آتا اس کے بعد دو ہی آپشنز ہوتی ہیں وہ یا دباؤ کو ریزسٹ کرتا ہے اور اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کو اپلائے کر کے ڈسینس کرتا ہے اور اگر وہ بہت ہی کمزور ہے اور وہ دباؤ کو لے نہیں سکتا تو وہ ریزائن کرتا ہے اور کوئی تیسری چوائس نہیں ہے چھے ججز جو اسلام آدھائی کوٹ کے انہوں نے لیٹر لکھا کل بھی ذکر خیر ہوا تھا اسی پروگرام میں بھٹی صاحب فرمانے تھے اور اس کے اوپر آج جوڈیشل ایک وہ بیٹھا ہے کانفرنس ٹائپ ہو رہی تھی وہاں پہ چیز جو اسلام آدھائی کوٹ کے ججز نے جو ہے جن میں سینئر جج جسس موسن کیانی جسس تارک جہانگیری جسس بابر ستار جسس ارباب تاہر جسس جاززاک اور جسس سبن رفت صاحبہ شامل ہے انہوں نے یہ کمپلینٹ کیے کہ جراب ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں بہت اس طرح کے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں جو مشاہد پروگرام میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا اور وہ انہوں نے گائیڈنس مانگی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تھگے پڑ پڑ گئے کورڈ آف کنڈکٹ میں کہ ہمیں نہیں سمجھا رہا کہ اس سیچویشن کس طرح ڈیل کیا جائے کہ اگر کسی کیس کے اندر جو ہم پہ دباؤ ڈالا جائے اور حکومت کی طرح سے دباؤ ڈالا جائے یا اس طرح کا کوئی دباؤ ڈالا جائے تو ہم کیا کریں تو میرا خیال سے اگر مجھ سے مشواہ کر لیتے چھے کے چھے موزز ججز تو میں ان کو آجزانہ طور پر بتا جاتا کہ اس کے لیے چیف جسس صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ خط کیا ضرورتی جناب یہ تو سیدھی سی بات ہے اگر آپ کو کوئی چاہے کوئی سٹیٹ کا بندہ ہے یا وہ میں ہوں یا کوئی وہ پرائیوٹ شہری ہے یا کوئی اور ہے اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے سیدھی سی بات ہے صبح کوٹ میں آپ جائیں پہلی بات تو آپ اسے ملے ہی نہ دوسری بات آپ کے بعد اپنی بھی سیکیورٹی پروٹیکول ہوتا ہے آپ نہ ملے تو اگر آپ ملی لیے ہیں اس شخص سے تو کوئی بات دیا آپ اس کی بات سن لیں یہ میں چھ موزد ججز کو بسد اعترام سجیست کر رہا ہوں آجزانہ طور پر بلکہ درخواست کر رہا ہوں میری کی حیثیت وہ جو انہوں نے لکھا ہے سبریم گورن کے چیز سے خط وہ اس کی میں سجیشن دے رہا ہے وہ لکھنے کی ضرورت اتنی نہیں تھی وہ آپ یہ کر لیتے یہ آپ نے رائے مانگی ہے آپ جو ہیں وہ یا تو ملتے ہی نہ ایسے شخص سے دوسرا اگر آپ ملی لیے تھے بالفرض مہار اور آپ کو لگا کہ ان کی کوئی ایسی بات تھی جو آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ صبح کوٹ لگاتے اور دبنگ طریقے سے جو ایک جج کا کنڈکٹ ہوتا ہے ان کو بلاتے اپنے سامنے توہین عدالت کا جو ہے وہ ان کے اوپر جاری کرتے آپ نوٹس اور ان سے پوچھتے کہ آپ کی جرت کس طرح ہی مجھے یہ کہنے کی انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے ایک ایسی چیز پوچھی ہے چیف جسٹس سے جو وہ خود مان رہے ہیں کہ کوٹ آف کنڈکٹ میں بھی نہیں لکھی بھی اور جو شاید کسی کو پتا بھی نہیں ہے تو بھی سمجھ نہیں آیا کہ چھے ججز اور وہ بھی ایک ہائی کوٹ کے یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہاں تو ایک مجسٹریٹ جو ہے مجھ جیسے عام آدمی کے لیے جناب وہ جیلوں میں بھی ڈال سکتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو پھر تو پاکستان کی جناب عدلیہ بھی بڑی بیبس ہے اب چیف جسٹس کیا کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا اس پہ ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا ملک کے حالات جو اس پہ آج سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تاریخی ریکارڈ اس نے بنا لیا پاکستان کی تاریخ کا لیکن یہ کب تک رہے گا کیونکہ ایک طرف تو وہ تحریک انصاف والے جو ہے وہ جلسے جلوسوں پہ آگئیں گے جب تک عمران خان ریحانی ہوں گے دوسرا مولا فضل الرمان جو ہے وہ بھی احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں دھاندی کے خلاف مبینہ دھاندی کے خلاف ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے